موسیقی انسانی میل جول سے بڑھنے والا خطرناک کرونا وائرس جو ایک انسان میں دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل رہا ہے ذرا سی احتیاط آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں حکومت کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ٹونڈے نیوز کا ساتھ میں کراچی کے چھے لاکھ کی اکتالیس یونین کانسلز میں دو ہفتے کے لیے سخت لاکڈاؤن شہریوں کو گھر میں رہنے کی ہدایت خریداری کے لیے گھر کے صرف ایک فرق کو باہر جانے کی اجازت عام دورہ پبلک رانسپورٹ اور تقریبات پر پابندی کھانے پینے اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے کھانے کی ہوم ڈیلیوری اور ٹیک اوے پر بھی پابندی آئے ہیدر آباد کے نوے علاقوں میں بھی سمارٹ لاکڈاؤن پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں مزید 136 اموات جانبھاک افراد کی تعداد 3,239 ہو گئی 4,944 کیسز رپورٹ 1,65,62 افراد وائرس سے متاثر پنجاب میں 61,678 اور سن میں 62,279 افراد کو کرونا کا شکار کے پی کے میں 20,182 مریض سہتیاب افراد کی تعداد 61,383 ہو گئی ٹوری نیوز کی خبر پر ایکشن بھوانہ میں ایم این اے مہر غلام محمد اور ڈپٹی کمیشن چنیوٹ محمد ریاض نے جھنگ چنیوٹ روڈ کی سیورج لائن کی بھالی کے لیے کام شروع کروا دیا ناکارہ سیورج سسٹم اور بند نالے کھولنے کا عمل جاری ہے سیورج سسٹم کی ناکارہ حالت پر ٹوری نیوز نے خبر نشر کی تھی رحیم یار خان میں موٹروے پولیس بیٹ ٹونٹی تھوی کا سڑک پر ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ڈی ایس پی حامد نے اہلکاروں کے ہمراہ ناجائز پختہ تعمیرات کو مسمات کیا عزیر الحق چودری کی ریپورٹ ناجائز قبضہ مافیا اب ہو جائے ہوشیہ کیونکہ رحیم یار خان موٹروے پولیس ہے پوری طرح تیار سیہاں رحیم یار خان موٹروے پولیس بیٹ ٹیس نے ڈی ایس پی حامد کی سربراہی میں غیر قانونی طور پر قائم تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز کر دیا موٹروے پولیس سید قلیم امام صاحب ڈی ای جی سینٹرل احمد ارسلام ملک صاحب اور سیکٹر کمانڈر آتش حزاد صاحب کی ہدایت پر آج فتح پور میں انہیں ایک گرانڈ آپریشن کیا ہے جس میں تمام تجاوزات جو مستقل یا عارضی تھیں جو رائٹ اف وے کو متاثر کر رہی تھی جو راستے کا حق ہوتا ہے لوگوں کا اس کو متاثر کر رہی تھی اور جو حادثات کا سبق ہوتی ہیں تجاوزات سب کو ہم نے آج مسمار کر دیا گرا دیا اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا موٹروے پولیس نے یوسفہ باد شیخوان اقبال آباد فتح پور میں آپریشن کرتے ہوئے نیشنل ہائیوے کی حدود نے قائم دکانوں کے آگے موٹروے پولیس نے جو نجائز تجاوزات تھے ان کا خاتمہ کیا ہے انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی دکان مالکان سے قرائداروں سے کہ یہ جو تجاوزات ہیں آپ ہمارے ساتھ مل کے اس کو ختم کرائیں آج ایسے ہی اپنا قرائداروں نے دکان مالکان نے یہ ختم کروائے ہیں روڈ پر قائم نجائز تجاوزات کے خلاف کاروائی سے حادثات میں کافی حد تک کمی آئے گی جس سے کئی قیمتی جانیں بچ سکتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حضیر علق چوہدری ٹوڈے نیوز رہیم یار خان انسانی میل جول سے بڑھنے والا خطرناک کرونا وائرس جو ایک انسان میں دوسرے انسان میں تیزی سے پھیل رہا ہے ذرا سی احتیاط آپ کو اس جان لیوہ بیماری سے بچا سکتی ہے اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں حکومت کے اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ٹوڈے نیوز کا ساتھ میں ٹوڈے نیوز کا ساتھ میں